بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي جَاءَ بِسْقِدْقُ وَاسْخَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العظیم حمد و سلام تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لئے ہے درود و سلام ہو امام کائنات امام المرسلین شفیع المظلمین ورحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ قدس فرم حضراتِ محترم آپ نے پچھلے جمعہ میں جو گفتگو سماعت فرمائی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست یارِ غار آپ کے یارِ غار بھی اور ہمسائے مزار کے ہمسائے بھی قبر کے ہمسائے بھی جنابِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سنی تھی اور آج ہماری اسی گفتگو سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیِ مبارکہ کے بعد حضرتِ ابو بکر صدیق کا جو زندگی کا دورانیاں ہے اس حوالے سے چیدہ چیدہ نقاط آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں آئے اور ایک وقت آپ نے دنیا میں گزارا اور پھر ربیع الاول میں بارہ ربیع الاول کو گیارہ ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے تشریف لے گئے یہ دن مسلمانوں کے لئے اتنا کربناک تھا اتنا علمناک تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم وہ وہاں پہ نہیں تھے مدینہ شہر میں نہیں تھے باہر تھے آپ کو اطلاع ملی آپ تشریف لائے اور آکے حبیبِ کبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہِ اقدس کو جو ڈھمپا ہوا تھا یمنی چادر کے ساتھ اس کو کھولا اور کھول کر کہتے ہیں بی ابی انتا و امی یا نبی اللہ اے لگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مابا باپ پہ قربان لا يجمع اللہ علیک موتتین اللہ رب العالمین آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا اما الموت اللہتی کتبت علیک فقدمتہ وہ موت جو دنیا کی زندگی کو ختم کر دینے والی ہے وہ تو آپ پہ تاری ہو چکی اب اس کے بعد جواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کا ایک الہامی پیغام لے کے آئے ہیں وہ الہامی پیغام وہ آپ کی موت سے ختم نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ اس دنیا میں جب تک سورت چمکتا ہے دنیا موجود ہے دنیا کی بقاہ ہے وہ سلسلہ بھی اسی طرح ہی چلتا رہے گا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت تاری ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس علمناک منظر کو دیکھ کر اس کربناک منظر کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی موت پر یقین نہیں کر رہے تھے ابو بکر صدیق آئے آکے کہنے لگے اجلس یا عمر عمر بیٹھ شاہیے تشریف رکھئے کیوں وجہ کیا ہے فرت جذبات یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو قبول کرنے کے لئے دل میں وہ جذبات یا وہ احساس اس قدر موجود نہیں تھے کہ اس کو قبول کر سکتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ موجود اب لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوئے کہنے لگے اما بعد فمن کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھئے تم میں سے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خاطر عبادت کرتا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قُدْمَاتِ آج آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے اور یاد رکھئے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا جس نے اس دین کو اللہ کی رضا کے لئے قبول کیا تھا جس نے اس دین کو اپنے سینے میں اتارا ہے خداِ واحد بزرگ و برتر کی عبادت کرنے کے لئے اس کے دین کو آگے پھیلانے کے لئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ حَيُّنْ لَا يَمُوتْ اس کو یہ بات جان لینی چاہیے اِنَّ اللَّهَ هُوَ حَيُّنْ کہ وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم دائم ہے لا يَمُوتْ اس ذات پہ موت واقع نہیں ہوگی لہذا اس کے دین سے وابستہ رہی ہے اس رب کی بھیجی ہوئی شریعت جو جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آئی تھی آپ تو چلے گئے لیکن وہ دین اور شریعت قائم ہے جس دین کا بنیادی سبق یہ ہے کہ اس خداِ وحد کی عبادت کرنی چاہیے لہذا اس کے ساتھ آپ وابستہ رہیے فوری طور پر آیت تلاوت کی سورہ علی عمران کی وما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افینا تاو قتلاً قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يغرر اللہ شيئاً وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ سے قبل بھی رسول آئے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام تک آئے دنیا میں ایک وقت گزارا اللہ تعالی لے گئے اَفَإِمَّاتَ اگر آپ علیہ الصلاة والسلام پہ موت تاری ہو جاتی ہیں اَوْ قُتِلَ یا آپ کو قتل یا شہید کر دیا جاتا ہے اِن قلبتم على اعقابكم کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر کر دوبارہ وہ پرانی اپنی روایات کی طرف چلے جاؤگے یاد رکھنا مَن يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَي جو اس طرح اپنے سابقہ روایات پہ چلے گا لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيئَا اپنی اس روش کی بدولت اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اپنی آخرت کو اور عقبت کو تباہ کرے آپ نے اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اس کے دین کو قبول کیا ہے جس کو آپ تک پہنچانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تھا اور آپ یاد رکھئے میرے بھائیو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس منظر کو ذرا ذہن میں رکھئے کہ وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسا علمناک منظر ہوگا کیسا کربناک منظر ہوگا جس وقت یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑی ہے واللہ لکان الناس لم يعلمو ان اللہ انزل هذه الآیہ حتی تلاہ ابوبکر ہمیں تو ذہن میں ہی نکل گیا ذہن میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آیت شاید اس سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے اور یاد رکھئے یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی تین ہجری میں اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں فَتَلَقْقَاهَا مِنْهُ النَّاسُ قُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرٌ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا اس آیت کی تلاوت کے بعد مسلمانوں میں جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے ہر شخص یہی آیت کو تلاوت کر رہا تھا کہ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں فَإِمَّاتَ آپ چلے جائیں فوت ہو جائیں قتل کر دیے جائیں تو مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اس سے ڈگمگانا نہیں چاہیے اور میرے محترم بھائیوں یہ حبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کردار ہے جو ایک بہترین آپ نے کردار نبھایا ہے اور مسلمانوں کو اس موقع پر ایک بڑے فتنہ سے بچایا ہے اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت آپ کی منقبت آپ کی فضیلت اس خلافت کے لیے جس منصب پہ آپ خلیفت الرسول کہلائے جس منصب کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت حاصل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ام المومنین بیان کرتی ہے سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ایام میں جب مرض بڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار گنودگی چھا جاتی تھی آپ کے اوپر مرض کا شدید حملہ ہوا آپ نے کہا کہ میرے لئے ٹب میں پانی رکھئے میں گسل کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن پانی رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے موقع نہیں آیا ہوش آیا آپ فرمانے لگے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تصور کیجئے ایسے موقع پہ جب اپنے جسم کے مطابق غنودگی چھا رہی ہے بے ہوشی چھا رہی ہے ذرا سا بھی ہوش آتا ہے پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یہ سب سے ترجیح والا عمل آپ کا دنیا میں یہی رہا ہے کہ لوگوں کو عبادت کی طرف لے کے آئیں اور آخر میں بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی یہی کچھ جب بتایا گیا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعی بخاری کی چھ سو چونسٹھ نمبر حدیث ہے مروع ابا بکر فلیسخلی بالناس ابو بکر کو حکم دیجئے لوگوں کو نماز پڑھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کریں مروع ابا بکر فلیسخلی بالناس لوگوں کو نماز پڑھائے اور ام الممنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں سعی بخاری کی چھ سو ستاسی نمبر حدیث ہے اِنَّا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُكَ أَمْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا جان آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں نیابت کا حق ادا کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سید مسلم کی دو ہزار تین سو ستاسی نمبر حدیث ہے ام الممنین بیان کرتی ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا اُدعی لی ابا بکر میرے لئے ابو بکر کو بلائیں وہ آخان کی اپنے بھائی کو بلائیں حتی اکتب کتابا میں کچھ لکھ کر دوں شاید میرے بعد لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو بعد میں خلافت کے متمنی ہوں لیکن اس کے اہل نہ ہوں میں کچھ لکھ کر دیتا ہوں خیر یہ ایک الگ موضوع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال نیابت کا حق ادا کیا ہے اور اس حوالے سے ایک صحابی رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکے کہتے ہیں رؤیتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے رات کو خواب میں دیکھا گویا ایک میزان اور ترازو کو آسمان سے اتارا گیا ہے اور فوزنت انت وابو بکر آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آپ کا وزن کیا گیا وابو بکر اور سیدنا ابو بکر صدیق کا وزن کیا گیا فرجحت تو ان دونوں میں احب صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے اور اس کے بعد ووزن عمر وابو بکر پھر عمر اور ابو بکر کا وزن کیا گیا تو اس میں فرجح ابو بکر ابو بکر بھاری نکلے وابوزن عمر وعثمان اور عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا فرجح عمر اور اس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھاری نکلے تم نروفع المیزان پھر میزان کو اٹھا لیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا خلافت نبوت ثم يؤت اللہ الملک مئی شام اللہ رب العالمین میرے بعد خلافت کو لے کے آئیں گے اور اسی ترتیب میں جو ابو بکر صدیق آئیں گے عمر فاروق آئیں گے عثمان غنی آئیں گے اور دوسری حدیث کے مطابق پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی آئیں گے اور اس کے بعد خلافت کا دورانیاں ختم ہو جائے گا ملوکیت کا دور آئے گا اور تاریخ نے اس بات کو ثابت بھی کیا کہ اسی طرح سے ہی اکتالیس ہجری تک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چالیس ہجری اکیس رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی چھ مہینے حضرت حسن خلیفہ بنے اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آپ بیٹھ گئے ان کو ان کے حق میں بیٹھ کر مسلمانوں میں صلح کروا کر آپ نے اپنی حکومت ان کے حوالے کر دی بیس سال حضرت امیر معاویہ حکمران رہے ایک سو بتیس جری تک یہ حکومت اور سلطنت بنو امیہ جو ہے وہ قائم رہی سات سو سنتالیس عیسوی سے لے کر پھر بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہا جو ایک تاریخ کا حصہ ہے اس حدیث میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ابو داوود کی یہ حدیث ہے چھار ہزار چھ سو چونتیس نمبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی کو جو خواب آئی اس نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ جو میری اور میرے صحابی ابو بکر کی جب آپ نے وزن کے حوالے سے بیان کیا تو میری ترجیح ہوئی اللہ کے نبی ہونے کے ناتے سے ابو بکر اور عمر کا وزن کیا گیا اس میں ترجیح ہوئی اور وزن باری ہوا ابو بکر صدیق کا اس کے ایمان کی اس صداقت کا اور اس کے وزن کا اس کی عظمت کا اس کے برتبت کا زیادہ ہونے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس کا وزن باری رکھا عمر و عثبان میں سے اللہ رب العالمین نے عمر کا وزن باری رکھا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ ترتیب پھر اسی طرح ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قائم رہی اور اسی طرح ہی میرے بھائیوز یہ سلسلہ چلتا رہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں اس وقت حالات کیسے تھے سقیفہ بنی سائدہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے اس وقت زہابہ اکرام کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ جو حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تھا جو ان کو امیر اور خلیفہ بنانا چاہتا تھا ایک گروہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنانا چاہتا تھا لیکن بعد میں ساب اکٹھے ہو کر سب نے بیعت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساب بن عبادہ نے بھی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی اور وہ سقیفہ بنی سائدہ میں ایک جو بڑا ایک جھگڑے کی نمام ایک تاریخی حوالے سے ایک جھگڑا پیش کیا جاتا ہے جس کی حقیقت کسی حد تک وہ موجود بھی ہے لیکن سب نے یدانگرد کے ساتھ محبت کے ساتھ اور سب نے اجتماعیت کو رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت وہاں پہ آپ کی قائم ہوئی سب نے آپ کی بیعت کی کوئی صحاب بھی اس سے پیچھے نہیں رہا جس نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم نہ کیا ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں اس طرح بالاتفاق خلیفہ بن گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو اہم چیلنجز جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا وہ میرے بھائیوں تین چار چیلنجز ایسے تھے خلیفہ بنے پہلا چیلنج یہ سامنے آیا کہ جھوٹے نبی ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں نعوذ باللہ سلسلہ نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کی ہے اور ختم نبوت کے وہ منکر ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کریم کی نبوت کے بعد دعوی نبوت کیا چار لوگ مسلمہ کذاب تھا تولیہ اصدی تھا اور پھر اس کے بعد ایک سجاہ نمی خاتون تھی اور تیسرے نمبر پر تولیہ بن خویلد اسود عنسی تھا یہ چار لوگوں نے دعوی نبوت کیا ہے اب میرے بھائیوں ایسی کیفیت میں نئی نئی حکومت آئی ہو اور حکومتوں کے حالات حکومت حکومت ہی ہوتی ہے وہ چاہے ہماری اس دور کی حکومتوں یا اس دور کی ہو ابو بکر صدیق خلافت سنبھالتے ہیں کتنا بڑا چیلنج کہ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں ان ختم نبوت میں نقب لگانے والوں سے نمٹوں گا اور ان کے خلاف جہاد کروں گا اور آپ نے میرے بھائیوں ایسا کام کیا آپ نے ان کے خلاف مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑی اور جنگ لڑی جس جنگ کو جنگ ایمامہ کہا جاتا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے روایات میں اس وقت کی عبادی کا تصور کریں کہ وہ کونسا کروڑوں میں عبادی تھی مسلمان بارہ سو کی تعداد تک روایات موجود ہے کہ مسلمان اس میں شہید ہوئے اور اس جنگ میں وہ شخص جو مسلمہ قذاب تھا وہ بھی قتل ہوا اور اس طرح جہاں پہ وہ قتل ہوا مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان بھی ہوا اور اس جنگ کے نتیجہ میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بڑا اہم واقعہ جو ہے وہ بھی ایک رونما ہوا ہے کہ قرآن کریم کی باقاعدہ کتابی شکل میں تدوین کی گئی اس واقعے کی طرف آتے ہیں لیکن ایک سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا ایک واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زدگی کے آخر میں سفر کے مہینہ میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا تھا جس لشکر نے لڑائی کرنی تھی جنگ کرنی تھی رومیوں کے خلاف اور یہ وہی رومی ہے کہ جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دورِ نبوت میں مختلف سلاتین کو مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھیجے تھے اور جب دعوتی خطوط بھیجے گئے تو اس بادشاہ کی طرف رومی بادشاہ کی طرف حضرتِ داہیہ کلبی کو بھیجا گیا اور انہوں نے گستاخی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوت کو قبول نہیں کیا وقت گزرا آپ نے سفر کے مہینہ میں گیارہ ہجری میں اپنے صحابی حضرتِ عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اس کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا اور یاد رکھئے تاریخ کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے انہی کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ ہجری میں لشکر بھیجا تھا اور اس لشکر کی قیادت حضرتِ زید بن حارسہ نے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ زید بن حارسہ کو اور اپنے لشکر کو جتنا بھیجا تھا تلقین کی کہ اگر زید بن حارسہ کی اس جنگ میں شہادت ہو جاتی ہے تو زید بن حارسہ کے بعد آپ نے امیر بنانا ہے حضرتِ جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ نے امیر بنانا ہے حضرتِ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر اس جنگ میں ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو مسلمان جس کو چاہیں اس جنگ میں حالات کی نزاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر منتخب کر لیا تو حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے امیر مقرر کی تینوں کی شہادت ہو گئے حضرتِ زید بن حارسہ کی بھی شہادت اسی جنگ میں ہوئی حضرتِ جعفرِ تیار حضرتِ علی کے بھائی ان کی وفات بھی اسی جنگ میں ہوئی حضرتِ عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہوئی حضرتِ خالد بن ولید کو اسی موقع پہ امیر چنا گیا اور تاریخی روایات مختلف ہیں کہ کتنی تلوارِ اس جنگ میں حضرتِ خالد بن ولید کے آتھوں کافروں کو قتل کرتے ٹوٹی اور آج تو ہم نے تو تلوار شاید اصلی اس کی آگورجن دیکھا ہی نہیں ہے تلوار کو اٹھائیں تو جتنے کلو کی ہوتی ہے ہم سے صحیح معنوں میں وہ اٹھے گی بھی نہیں جتنی بھاری ہوتی ہے تصور کریں کہ وہ صحابہ اکرام جن کو ایسے لیوش قسم کے کھانے جو ہمارے ہاں مروج ہیں وہ انہیں میسر نہیں تھے ان کے پاس مالی حالات کیا تھے کیسے مالی حالات تھے انہی رومیوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ تبوک جو تاریخ میں نو ہجری کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے آپ نے تیس ہزار کا لشکر اس جنگ میں مسلمانوں کا ترتیب دیا تھا اور اس جنگ میں بھی یہی قیفیت تھی کوئی مالی حالات تنگ دستی کے حالات اسی لیے اس جنگ کے کیے گئے لشکر کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے تنگی کی عالم میں ایک تیار کیا گیا لشکر کہ مسلمانوں کے بعد وسائل بھی نہیں تھے موسم بڑا سخت تھا کٹائی کا موسم تھا اور این موقع پہ کہہ دیا گیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک جو روایات ایک مہینہ تک انتظار کیا لیکن تبوک میں رومی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں نہیں آئے لڑنے کے لیے آپ نے سفر کے مہینہ میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے کہ عسامہ بن زید کی عمر اس وقت صرف اٹھارہ سال تھی گیارہ ہجری میں جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے ایک مہینہ پہلے عسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر ترطیب دیا اٹھارہ سال عمر تھی لوگوں نے اعتراض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے اتنے کبار صحابہ اس کے پیچھے آپ نے اس کی سپاہ سلاری میں اتنے بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی چار ہزار چار سو اڑسٹھ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگوں نے اسامہ بن زید کے بارے میں یہ یہ باتیں کیے یاد رکھئے اس وقت جتنے لوگوں میں سے بھی میں نے اسامہ بن زید کو منتخب کیا ہے سب لوگوں سے زیادہ محبوب شخص اسامہ بن زید میرے لیے اس لیے میں نے اس کو منتخب کیا ہے سارے صحابہ کرام اجتماعی طور پر بغیر کسی اوبجیکشن کے ان کی سپاہ سلاری کو قبول کرتے ہوئے تیار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دوران وفات ہوئی اب آپ تصور کریں اسامہ بن زید خود بیان کرتے کہ کیفیت یہ تھی جامع ترمزی کی جو حدیث ہے تین ہزار آٹھ سو سترہ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھیجنے لگے بیماری تھی اور بیماری کی کیفیت میں میں مقام جرف سے آیا مدینہ میں آیا کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور بھی آئے آپ پر سکتا تاریت آپ بولے نہیں بار بار اپنے ہاتھ اٹھاتے اور میرے اوپر رکھتے کبھی اوپر اٹھاتے جامع ترمزی کی حدیث ہے فرماتے ہیں شاید ایسے محسوس ہو رہا تھا اللہ کے رسول مجھے دعا دے رہے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور پھر وقت گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بعینی ہی اسی طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا آپ نے بھی اسی طرح ہی اسامہ بن زید کی لیڈرشپ کو اسی طرح ہی برقرار رکھتے ہوئے اسامہ بن زید کی قیادت میں ہی لشکر کو بھیجا ہے اور فرمانے لگے ابو بکر صدیق تاریخِ تبری کے الفاظ ہیں وَالَّذِي نَفْسُ عَبِي بَكْرٍ بِيَدِهِ قسم ہے اُس ذات رب العالمین کی جس کے قبضہِ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے لَوْزَرَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَخَطْقَفَنِ اگر مجھے یہ بھی گمان ہو کہ درندے آئیں گے مجھے نوچ کر لے جائیں گے لَأَنْفَسْتُ بَعْثَ عُسَامَةَ كَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ میں اُسی طرح ہی اُس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نافذ کروں گا جس کا حکم اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے تھے میرے اندر یہ سکت نہیں ہے میرے اندر یہ جرت نہیں ہے میرے ایمانی قیفیت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ جس حوالے سے فیصلہ کیا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اُس لشکر کو کیسے مور دوں میں اُس کی سپہ سلاری کیسے تبدیل کر دوں اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عسامہ بن زید کو اسی طرح ہی مدینہ سے باہر جا کے روانہ کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا تھا کمال اطاعت کا جذبہ کمال پیروکاری کا جذبہ کس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور میرے بھائیوں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فتح یابو کر لوٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسی طرح ہی مدینہ شہر سے باہر نکل کر عسامہ بن زید کا استقبال کرنے کے لیے فاتح کی حیثیت سے باہر نکل کر ان کو رسیب کر کے لائے اور یہ واقعہ حضرت عسامہ بن زید کا تاریخ اسلام میں اس حوالے سے بڑا معروف ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بات کو بیعینی ہی نافذ کیا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا پھر لیڈرشپ میں نہ عمرے دیکھی جاتی ہیں نہ کچھ اور دیکھا جاتا ہے صلاحیت اور منحج دیکھا جاتا ہے جس کو امیر سمجھے اس کو اس کا سپہ سلار بنا دے سب کو اس کی اطاعت قبول کرنا پڑتی ہے اور یہ واقعہ ہمارے لئے اس بات کو بھی سبق کے طور پر بیان کرتا ہے کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فتح یاب ہو کے آئے وہ کافر وہ مشرک جن کے دل میں یہ گمان تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی مرکزی احسیت ختم ہو گئی ان کی قوت ٹوٹ گئی ہے ان کے پاس اب پلے کچھ نہیں رہا انہوں نے اسامہ بن زید کی فتح کے بعد مسلمانوں کا ایک روب اور دب دبا پورے عرب میں دوبارہ اسی طرح ہی قائم ہو گیا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور پھر یہ واقعہ ہمارے لئے اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ ہر حالت میں ہر کیفیت میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے دکھایا اور پھر اپنے جگڑے کچھ بھی ہمارے درمیان ماں بین کچھ بھی ہو جائیں ہمارے پاس تو میرے بھائیوں ایک پیٹن اور نمونہ موجود ہے اللہ کا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی جگڑا ہو جائے اس قسوڑی پہ پیش کر دو اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں انشاءاللہ حال مل کے رہتا ہے حضرات زی وقر یہ ایک واقعہ اور دوسری بات آپ کو میں نے بتائی ارتداد کے حوالے سے کہ مسلمہ قذاب اسود انسی تولیہا سجاہنا می خاتون چار مدعیان نبوت ان کا خاتمہ کیا اور جب جنگ ایمامہ ختم ہوئی کیفیت یہ بنی کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو حفاظ کی تھی جو قرآ کی تھی وہ اس جنگ میں شہید ہو گئی اب ایک آب اسامہ بن زید کا واقعہ آپ نے سنا ایک واقعہ آپ نے مدعیان نبوت کو ختم کرنے کا تفصیل بہت ہوتی ہے لیکن وہ ساری سکپ کر دی ہے وقت کے پیش نظر تیسرا اہم واقعہ یہ قرآن کریم کی تدوین کے حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے ابو بکر صدیق کے پاس عمر فاروق گئے جا کے کہنے لگے اے خلیفت الرسول کیفیت یہ بنی ہے کہ مسلمانوں کی کسیر تعداد جو ہے اس جنگ میں شہید ہو گئی اور ابھی تک مسلمانوں کے پاس قرآن کریم کتابی شکل میں موجود نہیں ہے اس جنگ میں حفاظ اور قرآن کی کسیر تعداد وہ شہید ہوئی جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا لہذا جنگ تو آئے دن جاری رہنی ہے جہاد تو جاری رہنا ہے لہذا کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ آپ قرآن کریم کو ایک بقاعدہ کتابی شکل میں تدوین کر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہر ہر موڑ پر ہر ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروکاری کرنے کے حوالے سے بڑے معروف تھے اور حق ادا کرتے تھے کہنے لگے وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں خیر وقت گزرا عمر فاروق عبد الرحمن بن عوف عثمان غنی اور آپ کے جو کانسل جو مشاورتی ایڈوائزری کانسل تھی ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو قائل کیا اس بات پہ کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اٹھتے رہیں گے لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن چلا جائے گا قرآن کیسے پڑھیں گے اور آج یہ اتنی پیاری شکلوں میں جو ہم قرآن دیکھتے ہیں کبھی اس کے رنگ برنگ آرٹ پیپر پہ اس کی پرنٹنگ دیکھتے ہیں اور میرے بھائیوں اس کے پیچھے جنگ ایمامہ میں شہید ہونے والے صحابیوں کا خون ہے تب اس کے بعد یہ قرآن کریم اس کے تب بھی شکل میں وجود میں آیا ہے ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے ہمیں کیا پتا ہے کہ قرآن کریم کیسے تدوین ہوا آج اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہماری نوجوان نسل کدھر تیار ہوتی ابھی لوگوں کو علم نہیں ہے لوگوں کو تو اتنا علم ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں اترا ہے اور کتاب بن گئی اس کے پیچھے ان شہداء کا خون ہے جو جنگ ایمامہ میں جنہوں نے اپنے خون کا نظرانہ مدہ یعنی نبوت کو مٹانے کی صورت میں پیش کیا تھا اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں جس بنا پہ یہ قرآن آج کتابی شکل میں آپ کے پاس موجود تھے اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قاتب وحی بھی تھے آپ نے پہلا جو سنا ہے نا زید بن حارسہ تھے وہ عسامہ بن زید کے والد اب کے جو صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قاتب وحی رہے ان کو تورات پہ بھی عبور تھا عبرانی زبان پہ عبور تھا عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارسہ کی ڈیوٹی لگائی عمر فاروق کی ڈیوٹی لگائی عبداللہ بن عباس کی ڈیوٹی لگائی اور دیگر صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ سارے لوگ مدینہ میں اعلان کروائیں جس کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا چند الفاظ یا سطور یا آیات موجود ہیں وہ مدینہ میں لے کے ہیں مسئل نبی میں لے کے آئے ہیں سب کو ساری چیزوں کو جمع کیا لوگوں سے سنا گیا اور وہ سکرپچر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو لکھوایا تھا ان قاتبین وئی سے اس کے ساتھ مطابقت کر کے کتنی محنت شاقہ کے بعد قرآن کریم کو پہلی مرتبہ کتابی شکل میں لے کے آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کارنامہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمانوں اپنے ان اقابرین ان صحابہ کرام کو پڑھا کرو ان صحابہ کرام کی قربانیوں کو اور ان کے دیئے گئے کارناموں کو پڑھا کرو تاکہ پتہ لگے کہ آج جامع القرآن کہلانے کا اصل حق دار وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ختم نبوت پہ نقب لگانے والوں میں سب سے پہلا جس نے نات کا بند کیا ہے مجاہد ختم نبوت وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اگلا واقعہ میرے بھائیوں سنیئے آخری بات آج کے جمع کی تیسرا ہم واقعہ چوتھا ہم واقعہ وہ تھا منکرین زکاة کا قبائل میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا زکاة تو ہم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے ہم اس کے بعد تو زکاة نہیں دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں لہذا اب زکاة نہیں دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خود اللہ کی قسم واللہی لَو قَاتِ لَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاتِ وَزَّقَامِ میں اللہ کی قسم اس شخص سے لڑائی کروں گا جہاد کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرتا ہے جو یہ تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی ہے لیکن اس بات سے انکاری ہے کہ میں زکاة نہیں دوں گا یاد رکھے اگر وہ شخص ایک رسی بھی اللہ کے رستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکاة دیتا تھا اب وہ اس بات سے انکاری ہے میں اللہ کی قسم اس سے لڑائی کر کے جہاد کر کے اس سے وہ زکاة بھی نکل وہوں گا میں زکاة غصب نہیں کرنے دوں جب حکمران کے یہ جذبات ہوں تو رایہ پھر ان اسلامی امور کو اور ان اسلامی اصولوں کو پھر کبھی بھی مسخ نہیں ہونے دیتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے زکاة کی وصولی کا عالم بلند کیا تمام کے تمام لوگ جتنے قبائل تھے جنہوں نے بھی شک کی بنا پر یا ایمان کی کمزوری کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے زکاة کا انکار کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے مسمم ارادے کو دیکھ کر آپ کے ڈیٹرمینیشن کو دیکھ کر انہوں نے سب کے سب نے ابو بکر صدیق کی کالپ لبیک کہتے ہوئے زکاة کو ادا کرنے کا اعلان کر دیا یہ میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی قربانیاں ہیں اور یاد رکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ تو آپ نے سن ہی لئے ہیں وہ کسی شاعر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے وہ کہتا ہے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد اس انبیاء ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے وہی جانے صداقت وہی جانے وفا ہے فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں اسی کی دعاؤں پہ عاشق نبیوں سے کم تر اماموں سے عالی نبیوں سے کم تر اماموں سے عالی محمد سے ہر دم وفا کرنے والا وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے پہلا خلیفہ پہلا عرب ہے حضرات اس ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھئے اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں کہ آج جتنی قرآن کریم کے حوالے سے اور شاعر اسلام کے حوالے سے جو قربانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے پیش کی ہیں شاید ہی کوئی شخص ان تک پہنچ سکتا ہو اسی لئے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ دنیا میں میں نے ہر شخص کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے سوائے ابو بکر کے اس کی اداوں کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی دے گا اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے اور بالخصوص صدیق اکبر جیسی وفا ولا ایمان اور وفا جیسی گفتار اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین